موسیقی موسیقی کہ کوئی بھی پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے یا کسی ڈیل کے تحت حکومت میں نہیں آئے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ بھی سمجھتی ہے کہ اس طرح حکومت میں آنا نہ صرف مساق جمہوریت کی خلاف فرضی ہے بلکہ آئین کی بھی خلاف فرضی ہے آپ کے نصدیق اس کی کیا تعریف ہے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا اس میں نہ صرف اس طرح کے سمجھوتے یا ڈیل کر کے آنا جمہوریت کی خلاف فرضی ہے جمہوریت کی توہین ہے عوام کے ووٹ اور عوام کے مندیت کی توہین ہے پاکستان کے آئین کو انڈرمائن کرنا ہے میں تمہیں کہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ نفطان پر بھی ہے کیونکہ یہ جو جس قسم کے سمجھوتے جس قسم کا تاثر جس قسم کی ڈیلز ہو رہی ہیں اور اس کے لیے اور ان سمجھوتوں کے نتیجے کے اندر الیکشن کو پسے پوچھ جالا جا رہا ہے بل کے آئین کو پسے پوچھ جالا جا رہا ہے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو پسے پوچھ جالا جا رہا ہے کیونکہ آج پاکستان کو جن چیلنجنگ ایشیوز کا سامنا ہے اس کا واحد حل تو یہی ہے کہ بروقت الیکشن کرائے جائے تاکہ ایک منتخب حکومت آئے تاکہ پاکستان کو آگے لے کے کلے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سمجھوتوں کے نتیجے کے اندر الیکشن سے نظر چڑھائی جا رہی ہے الیکشن کو پسے پوچھ جالا جا رہا ہے آئین کی خلاف برجی کی جا رہی ہے آئین کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور عوام کے جو مسائل ہیں ان سے بھی نظر چڑھائی جا رہی ہے میں سمجھتی ہوں کہ کرنا کہ جی پہلے میں میرے وفادات میرے لیے ایک جو ہے وہ ہموار رابطے اس کے بعد آئیں گے پاکستان اس کے بعد پاکستان کے عوام اور اس کے بعد الیکشن یہ بہت ہی مسائل کے نام مناسب اور ایک خطرناک روش ہے جس کے مفتانات ناقابلے تلافی ہوں گے اس تمام طرح صورتحال پر سابق صدر آسف زرداری صاحب کیوں خاموش ہیں ان کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں آ رہا نہیں صاحب امریکہ کارسکلی زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ بالکل آ رہی ہیں انہوں نے بار بار اور پیپرس پارٹی کی قیادت پیپرس پارٹی کے چیئرمن نے بار بار اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے اور الیکشن کی ڈیماند بھی کیا ہے ہماری سینٹر اس کی لحاظت تو نوٹفیکیشن جاری ہو گیا ہے جینوری کے آخری ہفتے میں بات کوئی ڈیٹ نہیں آئی ہے بات اس کی طرح سے الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹفیکیشن جاری ہوا ہے کہ جینوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوں گے یہ کوئی نوٹفیکیشن نہیں ہوتا یہ کوئی نوٹفیکیشن نہیں ہوتا جس کے اندر کوئی تاریخ نہ ہو جس کے اندر یہ election commission میں آج کے پاکستان کی تاریخ میں جب بھی election کی تاریخ announce ہوئی ہے پاکستان کی حصید میں جب بھی election کی date announce ہوئی ہے تاریخ announce ہوئی ہے تو اس میں تاریخ بھی گئی ہے یہ نہیں ہوتا کہ کسی مہینے کسی سال کے کسی ہفتے کے اندر یہ غیر یقینی بات ہے اور یہ اس طرح کی غیر یقینی یہ بھی نخصان دو ہے الیکشن کمیشن اپنے فرائز انجام اگر دے صحیح طریقے سے تو خورے ہی مدر سے انتخابات کرانے کہہ گئے تھے اور الیکشن کمیشن کو اگر دیلمیٹیشن بھی کرانی تو اس کو اپنی جو ایک رفتار کی ہوڑانی کہہ گئے تھے پیپرز پارٹی تو ساٹھ دنوں میں الیکشن چاہتی تھی پیپرز پارٹی اسی بات کے پر ہمیں دو دن پہلے اس اندیا پہلی کرنے پر آسی ہوئے کہ چاہے الیکشن کمیشن کو مقبید دن مل جائیں گے الیکشن کمیشن کا کام چاہے الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کرانا ہے ایک کام ہے جس کی تیاری الیکشن کمیشن کو ہر وقت کرنی چاہیے لیکن الیکشن کمیشن بہت ہی الیکشن موڈ میں نظر آ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ کسی شخص کو منتظر تھا کہ کوئی شخص آئے گا کوئی شخص آکے برمائش کرے گا تب الیکشن کی تاریخ اعلان ہوگا اب تب یہ محمد نواز کری صاحب لندن سے آگئے پاکستان پہنچے ایک تقریر تیار کی بیانی اور لندن کا پاکستان پہنے تک تبدیل ہو گیا اور اس تقریر کے اندر جو ترجیحات تھیں وہ ان کی ذات کے لیے دھونتی رہیں ان کے اندر الیکشن کا کوئی فکر نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کے لیے سازگار حالات نہیں ہیں پہلے سازگار حالات وہ دیکھیں گے کہ ان کی جیت یقینی ہے پھر جو الیکشن کے وہ دیمان کریں گے پھر جب وہ دیمان کریں گے سب الیکشن کمیشن سنے گا تو پاکستان پیپلز پارٹی اب احتجاج پر بھی غور کر رہی ہے کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو نواز شریف صاحب کی واپسی کا انتظار تھا ایسا لگ رہا ہے نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکشن کا انتظار وہ سلسل ہے کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ پیپلز پارٹی نے الیکشن کا مطالبہ نہ کیا ہو چاہے ہماری سننٹر اگلیکٹیف کمیٹی کی میٹنگ ہو پیپلز پارٹی تو مستثلہ الیکشن کی تیاری میں ہم سے اپلیکشن بروقت مانگی گئی اپلیکشن کی سوٹنی ہوئی اٹھارہ اکتوبر کو جو ایک دن ہے پیپلز پارٹی کی تاریخ میں شہید مہترمہ بن نظیر بکٹو اپنا کاروان جمہوریت لے کر آئی تھی ہم نے اپنی الیکشن کمپیئن کا بقاعدہ آغاز کیا ہے پیپلز پارٹی تو کہتی ہے کہ آپ الیکشن کھنا ہیں پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے آئین کی تابع ہے کسی کی منتظر نہیں ہے آئین کی تابع ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پاکستان سے نکالنا ہے پاکستان کے عوام کا حق ہے ان کا حق مارا جا رہا ہے ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی ہے اچھا معیشت کے لیے پھر ساری پارٹیز اگر متحد نہیں ہوتی تو کیا الیکشن کے بعد بھی دھڑنے نظر آ رہے ہیں لیکن پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جہاں قومی ایشیو سے جہاں قومی مفادات سے یونٹی کو ڈیمارسکریٹ کیا ہے چاہے وہ پاکستان کھپے کا نارہ ہو اور پاکستان کو یقجہ کرنا ہو چاہے وہ اٹھاری امینڈمنٹ ہو چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو چاہے وہ قومی سلامتی کے معاملات ہو یا مریشت کی بات ہو پاکستان کو باہر نکالنا ہے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے پولرائیزیشن کو ختم کرنا ہوگا ایکیوریٹی کا میسیج دینا ہوگا سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا پاکستان کے لیے پاکستان کی کنٹینیٹی چاہیے آپ یہ ریکھیں سیٹ پائک چائنا پاکستان اکنومک کوریڈور یہ سابیس ادھر مملکت آسفلی زداری کی بہت میند اور کافیچوں کا رتیجہ تھا اور انہوں نے جب ان کا اقتدار چھوڑنے سے پہلے جب قرآنیز پرمیر آئے تو نواز شیخ صاحب کو بھی دعوت دی کے آکے بہتے ہیں تاکہ کنٹینیٹی اپ ڈا پولکٹی رہے پیپرس پارٹی نے جی رسوی پلس کیلئے کوشش چاہیے کی اور ایسی راہ ہمبار کی کہ اس کے کنٹینیٹی رہے پیپرس پارٹی نے ہر اس ایشو پر سپورٹ کی جیو نیشن ایکشن پلان ہو یا ملکی وفادات کے لیے کوئی اور چیز ہو پیپرس پارٹی نے ہمیشن یونٹی کی بات کیا ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستان کے عوام کی بات کرتے ہیں ہمیں پیپرس پارٹی مفاہمت کی بات کرتی ہے سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کرتی ہے ہم نے نفراتوں کی سیاست کو ترک کیا ہے اور آج بھی ہم سب بلکل ایک جمہوری راستیار کیا ہوئے ہیں میساہ کی جمہوریت پیپرس پارٹی اس کے قائم میں پیپرس پارٹی نے تو اس کے تحت جب جس پارٹی کی مجوریٹی کی اس کو قائد ایوان کا قائد منتخب کرنے کا بھرپور موقع دیا سپورٹ کیا اپرگ اکاؤنٹ امیجی کا چیرمن منتخب کرنے کا موقع دیا بھرپور سپورٹ کیا پیپرس پارٹی نے تو جس کی مجوریٹی تھی اس کا منتخب کروایا پیپرس پارٹی تو تمام اصولوں پر بلکل قائم میں اور ہم جن تمہجھتے کہ ایک دفعہ اور ذاتی وفادات کے معاملات کو ترجی دینا ایک بہت بڑی غلطی ہے مسلمی نواز کی اس پر ان کو غور کرنے کی ضرورت ہے آپ اس بات سے خواہش کی ہوئے الیکشنز میں جانے کے لیے یہ غلطیاں سولہ مہینے پہلے تو کہیں بھی نظر نہیں آرہی تھی جب کٹ بندن جوڑ رہے تھے اور سٹرائٹیجیز بتائی جا رہی تھی اب ایسا یوٹن کیوں ہو گیا یوٹن آ گیا ایک دھم سے جو سیاسی اتحاد ہوتے یا پارلیمانی اتحاد ہوتے یا کولیشنز ہوتی ہیں وہ بنتی ہیں اسی لئے جو آپ اب یونیٹی کی بات کریں کہ ہمیں جو ہے ملک کے مفادات پہ ذاتی مفادات پہ نہیں بنتی ہیں پیڈی ایم کا مستقبل کیا دیکھ رہی ہیں ان ساری سچوشنز پیڈی ایم کیا حصہ نہیں تھی کولیشن کا حصہ تھی اور آپ جو ہے دیکھنے کہ پیڈی ایم کی جس میں وہ ذاتے پیڈی پارٹی کے پاس تھی کلائمٹ چینج کی وزارت تھی چاہے وہ بے نظیم کا سپورٹ پروگرام تھا چاہے وزارت سے سیاتی پیڈی پرس پارٹی نے بہتنی کارکلدگی دکھائی ہمارے جو نوڈیوان لیڈر ہمارے چیئرمن نے پاکستان کو دنیا بڑھ سے کنیکٹ کیا پہلے اس کی گریلیس سے بہار نکالا پاکستان کے جب بارش اور خلاب آئی نہ صرف یہ کہ آپ یہ دیکھیں یہ جو نائٹس نیشنز کے سیکٹی جنرل یہاں پر تشریف لے کر آئے پاکستان کا مقدمہ پوری دنیا میں پیش کیا اور سندھ کے عوان کو بہت ریلیس دیا جو مثالی تھا کہ نہ صرف ان کو اس قبائی سے بہار نکالا رہی حیبلیٹیشن کی جو گھر بروا ہو گئے سے تباہ ہو گئے سے ان کو بنا کے دیا ان کی زمین کی ملکیہ دی پیپلز پارٹی نے صحت کا بیٹی نظام متعارف کرایا بیٹی انفرسٹرکچر جو ہے وہ متعارف کرایا پیپلز پارٹی اپنے کاثر دکی پر بہت مطمئن ہے لیکن نوازشتی صاحب کی واپسی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن دکھ رہی ہے پنجاب کے اندر دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے ووٹر سے ڈیپینڈ کرتی ہے پیپلز پارٹی کو کم جاتا کرتی ہے جی جی ووٹر متاثر ہوگا ہے اس بات سے دیکھیں پیپلز پارٹی کے چیئرمن ابھی صرف ایک نومل وزیت پہ لوگوں کے گھروں پہ گہتے ہیں کہیں پہ سازیت پہنی کرنی تھی کہیں پہ مزاج پرسی کرنی تھی آپ کی دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے جو پیپلز پارٹی کا ووٹر بہا نکلا کس طریقے سے ان کی پذیر آئی ہوئی دیکھیں آج ایک ینگ ڈائنمک با اصول لیڈر جو کہ اس مراز کو لے کے آگے چل رہا ہے جس پہ پاکستان کے عوام کا یقین ہے جس پہ پاکستان کے مظلور کسان اور بیند پرشوں کا یقین ہے وہ جو ہے وہ بیراوز بکر زنداری ہے لیکن وہ ایک اصولی سیاست کر رہے ہیں وہ ایک نوجوان لیڈر ہے وہ جو ہے لوگوں کو اپنی کارکرٹی کی سے متاثر کر رہے ہیں کوئی دکھاوا نہیں ہے پیپلز پارٹی دولتا زیاں کر کے جو ہے وہ نہیں لوگوں کو متاثر کر رہی پیپلز پارٹی جو ہے وہ میک اپ پیشن اور ان سب چیزوں پہ نہیں کر رہی پیپلز پارٹی حقائق کی بات کر رہی ہے عوام کی بات کر رہی ہے ہمیں جہاز ہائر کر کے پھول برطانے کی ضربت نہیں ہے جس وقت فلسطین کے اندر پھول ریزی ہو رہی ہے ہمارے بیٹائی کو خون باہر جا رہا ہے آج ہی ابھی پیپلز پارٹی کے شہرمن جو ہے وہ فلسطین کے بیٹسگ ہے کہ ہمارا ایک واضح موقع ہے ہمارا 18 اکتوبر کا جلسہ تھا وہ فلسطین کے ساتھ یہ گیتی کا مظاہرہ تھا اسے ہمارا اٹوٹ رشتہ ہے ہمارا پیپلز پارٹی تو آج حقائق کی سیاست کر رہی ہے وہ سیاست کر رہی ہے جو ہماری مراس ہے جس پر لوگوں کو یقین ہے لیکن ابھی جو لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کس سے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہے باقی جماعتیں تو کہہ چکی ہیں باقی ادارے کہہ چکے ہیں کہ ہم تو نیوٹرل ہیں سکھے بات یہ کہ نیوٹرلیٹی تو نظر آ رہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو نگران وزیراعظم ہے وہ نگران وزیراعظم بننے سے پہلے خصوصی ملاقاتیں ان کی تھی نواز لیگ سے باقی ان کے کابینہ کے جو لوگ ہیں وہ بھی پال جاتے رکل تھے یا اٹائٹ تھے ٹھیک ہے روسنگی کے نواز سے آپ یہ دیکھیں کہ محمد نواز شریف کی ابھی مستضاب مہتر نہیں ہوئی تھی وہ کنوکٹر تھے تو لندن میں ان کو جو ہے وہ سٹیٹ پروٹوکول ملتا ہے جو تفہیر ہیں وہ ان کو سی آف نہ صرف کرنے کے لیے آتے ہیں بلکہ بیانیاں بھی بتاتے ہیں اس کے بعد وہ جو ہے پاکستان واپس آتے ہیں ان کو سٹیٹ راؤنڈ کے اندر سٹیٹ پروٹوکول دیا جاتا ہے ان کی بائے میٹرکس کے لیے نادرہ خود چل کے آتا ہے ٹھیک ہے یہ سوال میں نے اٹھایا تھا یہ سوال میں نے اٹھایا تھا کہ وہ کیا نادرہ کے پاس چل کر جاتے پورا کا پورا نادرہ ان کے پاس چل کر آ گیا پورا عملہ ان کے پاس آ گیا سی سی پیوں نے باقاعدہ طور پر سلیوٹ کیا ہے لندن سے ہائی کمیشنر نے ان کو رخصت کیا تو نوازشات تو ہوئی ہیں ایک میانواز شریف کی جو حیثیت تھی وہ چار دن پہلے تک وہ مفرور کی تھی باقاعدہ طور پر عدالتوں کو مطلوب تھے وہ اس سے بھی ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ ایک نگران نگران حکومت جو ہے کابینا کا اجزاد اللہ کی ویڈیو لنک سے سن کر ان کی سزام محکل کر دیتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں غیر پسری اور غیر قانونی چیزیں نظر آ رہی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی قانون دان سے پوچھیں تو وہ ان کی تاہید نہیں کرے گا ہم یقینا خوش ہے کہ میانواز شریف کو ریلیف ملے لیکن اگر جو ایک قانون کے دائرے میں رہ کے کاربائی ہوتی ایک مکمل سب زیادہ بہتر ہوتا اگر میانواز شریف پارٹی کے قائد بن کر آتے اور عوام کے ساتھ جلتے ہیں مگر آپ کی دیکھیں انہوں نے اپنی امیگریشن استعباد میں پر آئی باچی لوگوں کو جوڑ دیا ان کے لئے ہیلیکوکٹر آیا وہ ہیلیکوکٹر سے جلتہ گار میں آگئی ان کو اجازت دل گئی وہی بات ہے نا ماضیات تو ہوئی ہیں لادلہ اور یہ ساری باتیں آپ لوگ کے طرف سارے ہی ہیں لادلہ مفرور الیکشن کی تاریخ نہیں انانونس کر رہا منتظر ہے کہ اس کو کب حکم دیں گے میاں محمد نواز شریف کہ میرے لیے اب حالات ساتھ جا رہے ہیں اب اناؤز کر دو اب ہر چیز جو ہے کنٹرول میں یہ تمام چیزیں جو میں سمجھتی ہوں جس پہ ایک پول جو رگنگ کا جو حصہ ہے نا محول حالی پولنگ ایک دن کی واطنی ہوتی رگنگ ایک دن کی واطنی ہوتی پری پول انوائرمنٹ بہت اہم ہوتا ہے یہ پری پول انوائرمنٹ ہے یہ عوام کے منڈیٹ کی توہین ہے یہ عوام کے منڈیٹ کی انسلٹ ہے یہ اس کو جو ہے بلکل لگیٹ کرنا ہے یہ اس کو ڈسرسپیک کرنا ہے یہ اس کو ڈسرسپیک کرنا ہے ہمارے پہ ایک سیلیکٹڈ کے بعد ایک اور سیلیکٹڈ کیوں ہم ڈیلیکشنز پہ نہیں جاتے سے کیوں ہم جمہوریہ کو آگے بڑھنے نہ دے یہ سیلیکشنز کا اور مہا سیلیکشنز کا سلسلہ پکل جاری رہے گا لیکن میرا جو بنیادی سوال یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں عوام کا کتنا نقصان ہو رہا ہے ان سارے معاملے پر یہ جو سارے تمام تر صورتحال چل رہی ہے سب کو کسی کو الیکشن کی پڑی ہے کسی کو کسی چیز کی کسی کو کوئی تحفظات میں لیکن ان سب میں عوام کے بارے میں تو کوئی نہیں سوچتا جس طرح میاں نواز شریف کی تقریر ہوئی ایک گھنٹے کی تقریر تھی مکمل ایک گھنٹے کی لیکن عام انتخابات کا کہیں تذکرہ تک نہیں ہوا بات ہی نہیں ہوئی دیکھیں عوام کے مسائل ہل کرنے کے لئے ایک منتخب حکومت ہوتی ہے جی منتخب حکومت ہوتی ہے کیونکہ وہ عوام سے بوٹ لے کر آتی ہے بلکل اس کی جو ہاتھ ہوتے ہیں اس کی اگلیاں ہوتی ہیں وہ عوام کی نفس سے ہوتی ہیں اس کو عوام کے پاس واضح پر رکھ کے جانا ہوتا ہے اس کے عوام سے جو ہے واضح ہوتے ہیں ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے ایک جو ہے راپتہ عوام سے ہے عوام کا جو حق ہے ووٹ کا اسی لئے ہوتا ہے کہ عوام جو ہے جو اس کی جو ڈیکوائرمنٹس ہیں اس سے جو بادیں انہیں پورا کیا جائے لیکن جب حکومت سیلیکٹیڈ ہوگی تو سیلیکٹیڈ کو کیا پروا سیلیکٹیڈ کو تو پلیک میں رکھ کے اقتدار مل رہا ہے تو یہ جو تاثر ہے کہ کوئی شخص وہاں سے آکر سیدھا اقتدار پہ ہی بیٹھے گا جی تو میں سوچتی ہوں کہ یہ عوام کے ساتھ تو ان کے حسطل فی ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک کرائسز جو ہے وہ زیادہ تکلیف دے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے آپ پی آئی اے آپ کے بلکل یہ ختم ہو گئی جی بلکل پہلے جو ہے وہ پی آئی اے کوئی ایک خودیت ہمجھے ایک مت ہے ہمڈی کی طرح وہ لائسنس کی بات اٹھائی گئی اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ اب اس طرح فیول کا بسطہ حل نہیں ہو رہا یعنی ایک ائرلائنگ جو پاکستان کچھ اس پر نام تھا پاکستان کی فلیک کیریئر تتم ہو گئی ایک نامی ائرلائنگ جی پاکستان کی اب ان کے پاس فیول نہیں ہے فیول کے مسئلے ہیں بس یہ ایک سطح تو عوام پہلا لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں جی ڈالر کم ہو گیا اپلانہ کم ہو گیا میرے بزنی کا بل کم نہیں ہو رہا گیلسی قیمت بڑھ رہی ہے جی آپ جو چیزیں آپ کم کہتے ہیں آپ یعنی ایک کسان پرائیس میں مل رہی ہے وہ حل نہیں چلا سکتا ہے اگر آپ نے یہاں سے بولا کہ ہم نے فیول کی پرائیس تم کی تو آپ نے گیس کی بڑھا دی اب جو ہے وہ پرٹیلائزر بڑھ گیا مطلب یہ آپ ہی دیکھیں جتی پولیسیز ہیں کیونکہ پتہ نہیں ہے آپ کو آپ کا تعلق نہیں ہے وہاں سے ایک نگران اپنی مد اس کی اپنی ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کر رہی اور وہ کام چاہتے ہیں جو اس کی ذمہ داری نہیں ہے یہ سپیسیفیکلی لیول پلینگ فیلڈ کے بارے میں کیا کہیں گی ہے یا نہیں ہے یا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے دیکھیں وہ تو یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں حقائق تو بلکل واضح ہے شیشے کی طرح شفاف کہ آپ ہی دیکھیں کہ یعنی لیول پلینگ فیلڈ ہمیں تو یہ الیکشن کی تاریخ نہیں مل رہی مطلب نہیں ہے جس طریقے سے فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے مجھے بتائیں کہ پاکستان میں پاکستان کے قانون میں پاکستان کے آئین میں کیا اس طریقے سے کسی اور کو فیسلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے کیا اس طریقے سے کہ جی آپ آ جائے آپ کے پاس کل کے ادارے آ جائے آپ کو ایک تاثر پیدا کرنا اور لوگوں کو یہ بتانا کہ جی آپ یہی جماعت ہے وینرکنگ جماعت آپ نے اس جماعت کے ساتھ ہوں گے تو آپ رہیں گے ورنہ نہیں رہیں گے تو یہ انوائرمنٹ کیا جاری ہے تو یہ انوائرمنٹ جو ہی حق کلتی ہے جہاں پر منیج کیا جا رہا ہے یہ پہلے سے ہوں گے کب یہ نہیں پتا ہوں گے کیسے یہ نظر آ رہا ہے چلے یہ بھی اچھا ہے کہ سمجھ لینا اور تسلیم کر لینا کہ غلطی ہوئی ہے اور ہم ریورس میں گئے ہیں اگر غلطی تسلیم ہو جائے تو باقی ساری چیزیں آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے اس کے ساتھ میں بھی آگے بڑھتی ہوں بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپنے اتنا قیمتی ٹائم نکالا مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ نے گے مان